اسلام علیکم and welcome to my channel and another new vlog ہم سبھی ہومیکرز کے پاس ایک دن میں کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں اب اس میں ہمیں 8-9 گھنٹوں کے لیے آرام بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہومیکر وہ ہی ہوتی ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے اور اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہے دن کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ بابرکت وقت صبح کا ہوتا ہے اور ہم اس وقت کو اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے پروڈکٹیو بھی بنا سکتے ہیں کوشش کریں کہ دن کی شروعات فجر کی نماز سے کریں اور کیا ہی بات ہے اگر دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی جائے تو بس پھر زندگی اور ہمارا گھر خیر و برکت اور سکون سے بھر جاتا ہے نماز کے بعد کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اور ابھی کیونکہ صبح کی روٹین شروع ہونے میں کافی وقت ہوتا ہے بچوں کے سکول جانے میں ہزبن کے آفیس جانے میں تو آپ کو اپنے لیے بھی کافی وقت مل جائے گا آپ کو ہو سکتا ہے کہ باقی دن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے زیادہ وقت نہ مل سکے یا اپنی تسبیحات کے لیے زیادہ وقت نہ مل سکے تو یہ وہ بہترین وقت ہے جس میں آپ سکون سے اللہ تعالی سے رجوع کر سکتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں میں بھی یہی کرتی ہوں کبھی چیرس پہ یا لاؤنج میں تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتی ہوں باہر جا کر اس وقت ووق کرنا تو پوسیبل نہیں ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر ہی تھوڑی سی چہل قدمی کر لینا اپنے ساتھ وقت گزار لینا یہ بہت ہی پوزیٹیو ایفیکٹ ڈالتا ہے ہمارے ذہنی سکون پر بھی اور ہماری آور آل ہیلتھ پر بھی دن اپنے دن کا آغاز چائے کے کپ سے کرتی ہیں اس کے بغیر ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے یا پھر گھر کے کام وہ اچھے سے نہیں کر پاتی ہیں تو ایسے میں آپ رسک بلکل بھی مت لیں ایک کپ چائے کا ضرور پیئیں تاکہ آپ اپنے کام اچھے سے کر سکیں لیکن مجھے اس طرح کی کوئی عادت نہیں ہے میں پلین وارٹر یا اپنی کوئی نہ کوئی مارننگ ڈرنک ہی پیتی ہوں سو آج کل میں یہ لیمن وارٹر پی رہی ہوں ہر چیز میں رات کو ہی ریڈی کر لیتی ہوں اور یہ کام ایسا ہے جسے صبح پر کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ کبھی تو بجلی نہیں آ رہی ہوتی اور صبح اچھ کر کچن کی روٹین بھی کافی ہیکٹک ہوتی ہے سب کے لیے بریک فرسٹ بھی بنانا ہوتا ہے لنچ بوکس بھی چاہیے ہوتے ہیں بچوں کے سکول کے تو ایسے میں پھر آپ کافی ڈسٹرپ ہوں گی اس لیے کوشش کریں کہ یہ تمام کام آپ رات کو ہی وائنڈ اپ کر لیں میرے بچے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی سے کر لیتے ہیں اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو سوارنے اور اپنے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایسے بچے پھر ان فیوچر بھی خود ہی سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تو میری خود سے بھی یہی عادت ہے کہ جتنے کام میں خود کر سکتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود ہی سے کروں اور یہی میں بچوں کو بھی یادی کر رہی ہوں کہ جتنے کام وہ خود سے کر سکتے ہیں انہیں خود کرنے چاہیے اپنے بچوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ باوقار شخصیت کے مالک بن سکیں ناشتے میں کیا بنے گا اور کس کو کیا چاہیے بچوں کے لنچ بوکس میں کیا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں بھی آپ نے رات کو ہی ڈیسائیڈ کر لینی ہے اور ناشتے کی تمام چیزیں بھی رات کو ہی موجود ہونی چاہیے کیونکہ یہ وہ کام ہیں جو صبح اٹھ کر نہیں ہوں گے اور اگر آپ ہسپنڈ کو کہیں گی تو ان کا بھی موڈ آف ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک دو باتیں بھی سنا دیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ تمام پلین آپ رات کو ہی کریں اور تمام چیزیں رات کو ہی اورگنائز کر کے پھر سوئے آپ اسی طرح سے میرے ہسپنڈ کو صبح کے ٹائم چاہیے ضرور چاہیے ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے اس لیے میں سب سے پہلے کچن میں آتے ہی چائے رکھ دیتی ہوں اپنے ہسپنڈ کے لیے اپنے بچوں کے لیے بریک فرسٹ بنا لیتی ہوں جتنی دیر میں بچے اور ہسپنڈ بریک فرسٹ کرتے ہیں اتنی دیر میں میں بچوں کے سکول کے لیے لانچ بوکس ریڈی کر لیتی ہوں لانچ بوکس میں بھی ڈیلی میں بچوں کو ایک ہی چیز دے کر بور نہیں کرتی ہوں کبھی میں سینڈوچز بنا دیتی ہوں کبھی برگرز بنا دیتی ہوں اور کبھی کبھار بیکری آئیٹمز وغیرہ ہوں وہ بچوں کو دے دیتی ہوں کبھی جیسے فروزن آئیٹمز ہوتی ہیں وہ میں بچوں کو فرائے کر کے دے دیتی ہوں اور ویک میں ون ٹائم میں بچوں کو پیسے دیتی ہوں تاکہ وہ کنڈین سے کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کا خرید کر کھا سکیں تو اس کا جو پرپس ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے انڈیپینڈنٹ بنیں بچوں کے پاس اپنے پیسے ہوں اور وہ اپنی مرضی سے چیز لے کر کھانا خریدنا سیکھ سکیں بچوں کو چیزیں شیئر کرنا اور دوسروں کی ہیلپ کرنا بھی ضرور سکھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی کلاس میٹ ہے اور اس کا لنچ بوکس مس ہو گیا ہے گلتی سے تو آپ اپنا لنچ بوکس اس کے ساتھ شیئر کر لیں اور اسی طرح سے اگر سٹشنری اسیسریز میں سے بھی کسی آپ کے فرینڈ کے پاس کوئی چیز مس ہے تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو اس بات پر ڈانتے ہیں کہ بھئی تم دوسروں کے ساتھ لنچ کیوں شیئر کرتے ہو تو اس طرح سے ہم بچوں کو خود ہی سے مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر بھی بچوں کی یہی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے سو بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ شیئرنگ کرنا اور دوسروں کی ہیلپ کرنا بہت اچھی بات ہے اور کسی کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑے تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنی جاہیے ان تمام کاموں سے فری ہو کر تھوڑا سا کچن کو بی میں کلیر کر لیتی ہوں کیونکہ تھوڑا بہت میس تو کاؤنٹر ٹوپ پر ہوتا ہی ہوتا ہے اور مجھے لنچ کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور اس سے پہلے ایک اور بار بیک فرس بنتا ہے جو کہ میرا اور میری چھوٹی بیٹی کا ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر کاؤنٹر ٹوپ میسی ہو تو بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا ہے اس لئے کاؤنٹر ٹوپ کو فوراں سے کلیر کر لیں اور پھر اسے صاف بھی اچھے سے کر لیں تاکہ آپ نیکس ٹائم کے لیے اپنے کچن کو اور اپنے کاؤنٹر ٹوپ کو پرپیئر کر سکیں یہ سب کام ڈن کرنے کے بعد اب آپ کو تھوڑا سا وقت اپنے کمرے کو دینا چاہیے اپنے کمرے کو صاف کر لیں اور اپنی بیرشیٹ کو کلیر کر کے بچھا لیں اسے بہت اچھا فیل بھی ہوگا اور جب آپ دوبارہ سے ریسٹ کرنے کے لیے اپنے روم میں آئیں گی تو آپ کو صفائی سترائی دیکھ کر بہت ہی اچھا اچھا سا فیل ہوگا اور صفائی نصف ایمان ہے صفائی کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ایک یہ وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر رہ جائے نہ تو پھر بہت دیر سے ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ارلی مارننگ ہی آپ اپنا روم کلیر کر لیں اور اپنا بیٹ بنا لیں لنچ میں کیا پکے گا یہ بھی آپ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ میل پلان ایک وی کا تو کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے میرے پاس بھی ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ منڈے ٹو سنڈے میں نے کیا کیا پکانا ہے اسی حساب سے میں نے گروسٹری کی ہوتی ہے اور میرے کچن میں فریج میں بھی اسی کے اور کارڈنگ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آج میں دال چاول بنانے والی ہوں سو سب سے پہلے تو میں دال کو بھگو دوں گی تاکہ اس کا کچھاپن اور بادیپن ختم ہو جائے اگر آپ اسی ٹائم دال کو دھو کر پکانے کی تیاری شروع کرتے ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا اگر آپ دال کو ایک گھنٹے کے لیے بھگونے کے بعد پکائیں گے تو پھر آپ نوٹس کیجئے گا کہ دال کا کچھاپن بادیپن بھی نہیں ہوگا اور اس کی لذت بھی اور ہی ہوگی بس دال کو میں بھگو دوں گی اور اس کے بعد میں اپنے باقی گھر کے کام دیکھ لوں گی جب تک کہ ایک ڈیرڈ گھنٹے میں میرے باقی ڈسٹنگ کے اور بچوں کا روم کلیئر کرنے کے کام ہوں گے اتنی دیر میں یہ دال بھگ جائے گی اور بس میں جلدی سے پھر لنچ بھی ریڈی کر لوں گی اور اب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی وقت دیں اگر دن میں آپ دس سے پندرہ منٹ اپنے آپ کو دیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا لیکن اس سے جو آپ کو ذہنی سکون ملے گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ڈیلی چینج کریں شاور لیں ڈریس اپ رہیں اپنے آپ کو ٹریٹ دیں اپنے آپ کو سپیشل فیل کروائیں میری یہ ڈیلی کی روٹین ہے کہ میں ڈیلی چینج کرتی ہوں ڈریس اپ ہوتی ہوں تھوڑا سا تیار ہو جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے آپ کہیں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے گھر میں بھی اپنی روٹین بنانی ہے کہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے سے کام نبٹانے کے فوراں بعد آپ نے شاور لے کر ڈریس اپ ہونا ہے بس کوئی بھی آپ ہلکی سی بی بی کریم لگا لیں اس کے بعد لپ کلوز لگا لیں ہلکا سا ٹرنٹ لگائیں کوئی بھی اپنی فیوریٹ لائٹ سی سلیک سی جیولری پہلیں تو اس سے بھی بہت ہی پوزیٹیو وائبز آتی ہیں آپ کے بال بندے ہوئے ہونے چاہیے اچھے سے کام ہوئے ہونے چاہیے ورنہ کچھ ہوم اکرز ہوتی ہیں کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بالوں میں کام بھی کر سکے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ بچوں کے سکول سے آنے سے پہلے پہلے آپ یہ تھوڑا سا ڈریس اپ ہو جائیں اپنے بالوں کو کام کر لیں کیونکہ صاف ستری اور نکری ہوئی ماں دیکھ کر بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور انہیں بھی بہت اچھا فیلو اس مورننگ روٹین کو فولو کر کے میں اپنی مورننگ کو پروڈکٹیو بنا لیتی ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہو اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا ٹوپک ہے جس پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ